اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہو خیریت سے ہوں گے اللہ کا کرم ہے میں بھی ٹھیک ہوں اور آج شام کی چائے پیتے پیتے میری فرینڈز کی کال آگئی کہ میں آپ سے ملنے آرہی ہوں تو میں نے سوچا آج میں اپنی فرینڈز کیلئے کیا بناوں وہ رات کے ڈینر پر آرہی تھی تو میں نے سوچا کیا کروں مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو میں نے اپنی اور اس کی فیوریٹ ڈش چیکن شاشلک ویڈ فرائیڈ رائز بنا لی اور آپ لوگ تو میری فیملی ہیں آپ لوگوں کے شیئر کے بغرد میں رہی نہیں سکتی دی کیونکہ یہ بلکل ریسٹورن سٹائل چیکن فرائیڈ رائز اور شاشلک ہے تو میں نے سوچا آپ لوگوں کو ضرور میں اپنی ریسپی سینڈ کروں گے تھا کہ آپ لوگ بھی میری ریسپی کو فالو کرتے ہو ریسٹورن سٹائل میں چیکن شاشلک ویڈ فرائیڈ رائز بنا سکیں اور یہ سینڈوچ اس کی ریسپی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی چیز ایک سینڈوچ بنایا ہے بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی یمی بنتا ہے شام کی چائے ہلکی پھلکی بھوک ہو اور شام کی چائے ہو تو آپ اس میں یہ سینڈوچ بنا کر انجوائے کر سکتے ہیں آپ کی بھوک بھی مٹ جائے گی اور یہ ہلکی پھلکی سے ڈش ہے بس یہ شام کی چائے پینے کے بعد میں نے ڈینر کی تیاری شروع کر دی سب سے پہلے میں نے چکن کٹ کر لیے شملہ مش دو دت کٹ کر لیے انین کٹ کر لیے چکور چکور پیس میں ٹماٹو کٹ کر لیے یہ دیکھیں اس طریقے سے چائے پیتے پیتے میں نے ساری سبزی کٹ کر لی تھی اور چکن فرائیڈ رائز کی سبزی بھی میں نے ساری انگریئنٹس جو ہیں وہ بھی میں نے کٹ کر کے رکھ لیے تھے اب بس صرف مجھے بنانا ہے کیونکہ میں فرینڈ کو آنے میں صرف ایک گھنٹہ تھا تو میں نے بولے میں گرم گرم بناوں گی تاکہ وہ لوگ آئیں اور میں ڈش میں نکالوں اور ہم لوگ انجوائے کریں رات کی ڈنر کو تو سب سے پہلے میں چکن کو میرینیٹ کر لوں گی اچھا یہ ڈیڑ پاؤ چکن ہے بولنیس چکن ہے ڈیڑ پاؤ اسے میرینیٹ کر لیں گے 2 table spoons میں کٹی میرش اٹ کریں گے اچھا میں اور میری فرینڈ تھوڑی spicy ڈشیز پسند کرتی ہیں تو اس لئے ہم اس میں spices زیادہ اٹ کریں گے 1 table spoons میں میں نے black pepper اٹ کر دیا ہے ہزبیز آئے کا سالٹ ہے میں نے 1 table spoons سالٹ اٹ کیا ہے 2 table spoons چلی سوس اٹ کروں گی میں اس میں اور 2 table spoons سویا سوس اٹ کروں گی اچھا سرکہ ہم اس میں اٹ نہیں کریں گے سرکہ ہم نے صرف چاول بوائل کرتے ہوئے اٹ کرنا ہے اچھا ایک خاص بات میں آپ لوگوں کو اور بتا دوں کہ میں جب میری شادی ہوئی ہے اس سے پہلے مجھے cooking بلکل بھی نہیں آتی تھی ایک جو انڈا ہوتا ہے وہ انڈا بھی بنانے نہیں آتا تھا اور اب میں ایسے ایسی ڈشیز بناتی ہوں اپنے گھر میں کہ میری امی مجھ سے کہتی ہیں کہ ہمیں تو بنا کے کبھی کھلایا نہیں اور اب اپنے گھر جا کے تم ایک سے ایک ڈشیز بناتی ہو اور اپنے ہزبن اور بچوں کو کھلاتی ہو یہ شکایتیں ہوتی ہیں میرے گھر والوں کی تو اب میری بہنیں مجھ سے کال کال کر کے مجھ سے فرمائش کر کے گھر آتی ہیں کہ آپ ہی آج یہ بنا لو آج بلاو بنالو آج بریانی بلا لو کیوں ہمیں ہمیں تمہارے ہاتھ کا کھانا ہے تو چلیں جی اب میں اوئل ہمارا گرم ہو چکے ہیں تو ہم پہلے چکن کے اوئل میں فرائی کریں گے ڈیپ فرائی نہیں کریں گے لائٹ پرون کریں گے ہم بہت زیادہ اوئل میں فرائی نہیں کرنا ہے اس کے لئے آئل بہت زیادہ نہیں لینا اپنے نورمل ہی آئل میں ہم اسے فرائی کر لیں گے اپنے بارے میں یہ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی کتنی خواتین ہیں مجھ جیسی کتنی خواتین ہیں جن کو شادی سے پہلے کچھ بھی نہیں آتا تھا اور اب وہ پوری گھرستی سموال کے بیٹھی ہوئی ہیں اور ایک سے ایک ڈشز بنا کے اپنے سسرال والوں کو میں کے والوں کو خوش کرتی ہیں تو کمنٹس میں ضرور بتائیے کا مجھے تاکہ مجھے بھی خوشی ملے کہ واقعی میں صرف میں ہی ایسی تھی ہے اور بھی لوگ ہیں اور بھی خواتین ہیں چلے جی چکن ہماری فرائی ہو رہی ہے اسے ڈھکے ہیں دو منٹ کے لئے دو سے تین منٹ کے لئے سلو فلم میں رکھیں گے تاکہ یہ اندر سے گل جائے بہت اچھی طریقے سے گلانا ہے ہم نے اسے چکن تو ویسی بھاپ میں گل جاتی ہے دو سے تین منٹ بھی اس کے لئے بہت ہے سلو فلم میں اور یہ دیکھیں یہ چکن ہماری گل چکی ہے اور مسالہ بھی اس میں اچھی طریقے سے جبز ہو چکا ہے یہ دیکھیں اور اب میں اسی میں انین شملا میرچ اور ٹوماٹر تینوں چیزیں ایڈ کر کے صرف اسے مکس کر لیں گے ہم نے اسے پکانا نہیں ہے فلم تیز کر کے مسالے میں اسے جبز کرنا ہے اچھی طریقے سے مکس کر لینا ہے ہم نے اچھا بہت دیر ہم نے اسے فلم میں نہیں رکھنا ہے کیونکہ فلم میں بہت زیادہ دیر رکھنے سے ٹوماٹر ہمارے نرم پڑ جائیں گے تو اب ہم اسے ڈش آؤٹ کر لیں گے کیونکہ ہم نے اس میں اب گریوی بنانا ہے شاشلی کا جو گریوی ہوتا ہے وہ ہم نے تیار کرنا ہے اس میں کڑھائی بھی ہم نے چین نہیں کرنی ہے اسی کڑھائی میں ٹوٹے بل سپن اویل اٹ کر دوں گی ون ٹی سپون اس میں گارلک اٹ کر دیں گے اور اسے اچھی طریقے اویل میں سونت لیں گے بہت زیادہ ہم نے براؤن نہیں کرنا ہے بلکل لائٹ براؤن کرنا ہے اور اب اس میں ٹوماٹر کا پیسٹ اٹ کر دیں گے جو میں نے دو سے تین ٹوماٹر کو بلینڈر میں بلینڈ کر لیا تھا پیسٹ کی طرح بنا لیا تھا وہ اٹ کر دیں گے اس میں اسے اچھی طریقے سے میکس کر لیں گے اور اب میں اس میں ٹو ٹی بل سپون چلی سو سٹ کروں گی ٹو ٹی بل سپون سویا سو سٹ کروں گی اسے اچھی طریقے سے میکس کر لیں گے اور اب اس میں جائے گا ون ٹی بل سپون کٹی میرچ چلی پاڑر بان ٹی بل سپون بلیک پاڑر کھالی میرچ اور ہاف کپ کے براؤن ہے اس میں جائے گا ٹماٹو کیچپ چلی کچپ چلی کچپ اٹ کر لیچے گا بانہ ٹماٹو کیچپ اٹ کر لیچے گا اور اب ان سب چیزوں کو اچھی طریقے سے میکس کر لیں گے اور یہ دیکھیں یہ ہمارے سوس کی شکل بلکل چینج ہو گئی اور اب ہم اس میں سارے انگریئنٹ سیٹ کر دیں گے جو ہم نے فرائی کر کے رکھا ہوا تھا چکن شملا میچ ٹماٹو اور انین اس کو اچھی طریقے سے میکس کر لیں گے اسے بھی ہم نے بہت زیادہ نہیں پکانا ہے وانہ ہم ٹماٹر ہمارے نرم پڑ جائیں گے اور اب ہم ٹماٹر کو سب سے پہلے بہاں نکال لیں گے کیونکہ ٹماٹر ہمارے نرم نہ پڑ جائیں کیونکہ ہم نے اس میں وارٹر کو ایٹ کرنا ہے اب اس میں وارٹر ایٹ کر دیں گے اوچھا یہ چکن کے یخنی وارٹر ہے یہ میں نے چکن فرائیڈ رائس کیلئے چکن وائل کیا تھا نا یہ وہی پانی ہے ٹھیک ہے یہ سادہ پانی نہیں ہے تو آپ بھی یہ کوشش کیجئے گا اب اس وارٹر کو اچھی طریقے سے میکس کر لیں گے اور اب اس میں کون فلور میں نے 3 ٹیبل سپون بڑے والے چمت کون فلور لیا ہے کون فلور ہم نے اچھی طریقے سے میکس کر لینا ہے اور آہستہ اچھا سلو سلو اس میں ایٹ کرتے جانا ہے تاکہ ہمارا جو شوربہ ہے شاشلکہ وہ تھک ہوتا جائے یہ دیکھیں اس طریقے سے ڈالتے جائیں اور اسے میکس کرتے جائیں فلیم اس وقت تیز رکھے گا تاکہ کون فلور اچھے طریقے سے شوربہ میں میکس ہو جائے اور یہ دیکھیں یہ ہمارا شاشلک تھک ہونا شروع ہو گیا یہ میں آپ لوگوں کو ریسٹرین سٹائل ریسپی بتا رہی ہوں بلکل ویسے ہی ہے جیسے ہم باہر جا کر ریسٹرین میں کھا کر آتے ہیں شاشلک ہمارے ریڈی ہو چکا ہے فرائیڈ رائس کیلئے بھی میں نے ہر چیز کو فرائی کر لیا تھا اس میں بھی آئیل بہت کم جاتا ہے چاول میں نے الگ سے بھو آئیل کر کے رکھ لیا تھا اب ہم نے اس میں فرائی کیے ہوئے تھے اسے میکس کر لینا ہے اچھے طریقے سے ہماری فرائیڈ رائس بھی بلکل ریڈی ہے اور اسے دونوں چمچوں کی مدد سے اچھی طریقے سے ہم میکس کریں گے تاکہ چاول اور جو ہماری سبزی ہے شملا میرش گاجر ہری پیاز یہ سب اچھی طریقے سے اس میں میکس ہو جائے اور الگ سے ایکس فرائی کر کے رکھا وہ بھی میں نے اٹ کر دیا ہری پیاز میں نے اٹ کر دیا اور اب ہم اسے بہت اچھی طریقے سے میکس کریں گے اسے پہلے 2 ٹیبل سپن چیلی سوچ اٹ کر دیں گے 2 ٹیبل سپن اس میں سویا سوچ جائے گا سوال ہز بزائی کا ہے ٹھیک ہے وہ آپ اٹ کر لی جائے گا اور بلک پپر اٹ کریں گے اس میں 2 ٹیبل سپون اور اب اسے بہت اچھی طریقے سے ہم نے فرائیڈ رائس کو میکس کرتے جانا ہے میکس کرنے کے بعد دو منٹ کے لیے میں نے اسے دم پہ رکھ دیا تھا تاکہ اچھی طریقے سے چاول جو ہمارے اچھی طریقے سے دم پہ ہو جائیں اور گل جائیں اور اسی درمیان میری فرینڈز آ گئی میں ان کے ساتھ باتیں باتیں کرنے لگ گئی ڈش بھی ہماری بلکل ریڈی تھی جو چکن شاشلک و فرائیڈ آئیز دونوں ریڈی تھے تو بس ڈینر ٹائم ہوا تو میں نے جو ہے ڈینر نکال لیا بلکل ریسٹور سٹائل میں میں نے ڈینر نکال کے دیا اپنی فرینڈز کو وہ بہت خوش ہوئی اور ڈینر کے ساتھ ہم لوگوں نے مل کے خوب انجوائی کیا خوب فن کیے خوب مستی کی ایک دوسرے کی باتیں کو انجوائی کیا ساتھ میں بیٹھ کے ڈینر کو انجوائی کیا ہم لوگوں نے یقیناً میری ریسپی آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی اور ولوگ بھی اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگی ہے تو لائک ضرور کر دیجئے گا سبسکرائب کر دیجئے گا وہ آپ لوگوں کا پیار ہوتا ہے ساتھ پریس بٹن ہے اسے بھی ضرور کیلئی کیجئے گا میں نیو ولوگ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی اپنا اور اپنی فیملی کا ڈیڑ سارا خیال رکھئے گا مجھے اور میری فیملی کو ڈیڑ سائی دعاوں میں یاد رکھا کریں thank you for watching اللہ حافظ take care bye bye موسیقی موسیقی